بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محمد علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و حال محمد علیہ السلام کی طرف پڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکا الحمد لکا الحمد ام بعثتنی مم مر قدی ولو شئت جعلتو سرمدا حمدان دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصی له الخلائق عددا اللہم لکا الحمد ان خلقت فسوایت وقدرتا وقضایت وامتا واحيایت وامرضتا وشفایت وعافيتا وابلایت وعلى العرش استویت وعلى الملك احتویت ادعوك دعاء من ضعفت وسیلتو وانقطعت حیلتو واقتربا اجلو وتدانا في الدنيا املو واشتدات الى رحمتك فاقتو وعظمات لطفريته حسرتو وكثرت زلتو عثرتو وخلصات لوجهك توبتو فصل على محمد خاتم نبی وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرین وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله لا تحرمني صحبتا انك انت ارحم الراحمين اللهم اقضلي في الاربعاء اربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك انك لطيف لما تشاء برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرین خدا کی پیغے چان بن کے جب سے مجھے تعرف ہوا حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا بطولِ ازرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا بطولِ ازرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا علی کے پہلے ہواستے پر خدا نے سن لی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا بچا لیا واسطہ حسن کا ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جنابِ مہدی تلق چلے گا ابھی تو زغیرہ کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا خدا حسن کا لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے فقیر خود کو امیر لکھلے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا یہ میرا جبریل فکر اکبر مقامِ صدرہ سے کیا بڑھے گا دماغ چھوٹا شعور ادنا میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا خدا کی پیغے چان بلکہ جبل سے مجھے طرف ہوا حسن کا سمجھے میں آنے لگا گے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا ناظرین نبی آپ ایک حدمت میں دعا بھی پیش کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کلام اہل بیت بھی پیش کیا گیا امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے فضل تعالیٰ وصدقائے محمد وعالی محمد خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آسانیاں رحمتیں اور برکتیں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں ان کی مدد کر سکیں موسم کا حال ناظرین آپ کچھ پتاتی چلو موسم جو ہے وہ آج کافی کھلا کھلا ہے صورت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اس وقت پانچ ڈگری جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے مانچسٹر میں دوپ تقریباً تمام دن نکلے رہنے کے امکانات ہیں زیادہ سیادہ ٹیمپریچر سیون رہے گا کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹیمپریچر سیون رہنے کے امکانات ہیں اور اگر لنڈن کی بات کریں تو لنڈن کا موسم جو ہے وہ مانچسٹر کے بالکل آپ اپرزٹ ہے وہاں پہ اس وقت گہری دونچھائی ہوئی ہے کافی دارک ہے کافی گری ہے اور ٹیمپریچر بھی ٹی ڈگری سیلسیس ہے زیادہ سیادہ ٹیمپریچر لنڈن میں ٹکس ڈگری رہنے کے امکانات ہیں اور کم سے کم مائنس ٹو رہنے کے امکانات ہیں کوشش کے بلکہ ہماری جو اسے مدد لے رہے ہیں ہم مولانا غلام حسین عدیل کے تعلیف سے اور ہم پہنچے ہیں اس جملے تک جس کا کافی لمبا ترشیوی ہے ترجمہ بھی ہے اور جو آپ کو بتایا کہ جس میں امام علیہ السلام نے گواہی دی ہے اور شکر ادا کیا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں اور جن کا انسان کو اس طرح سے ان کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے اس طرح سے ان کا ادراک نہیں ہے لیکن اس دعا کے ذریعے اس ان جملوں کے ذریعے جو ہے ہم اپنے پرودگار کی حضور جو ہے اپنے ہلکا سا جو ایک کوشش ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کے ہم شکر گزار ہیں جیسا کہ امام علیہ السلام کی اس دعا کے اس جملے میں دماغ کے بات کی گئی اس میں بات کی گئی پیشانی کی شکنوں کی بات کی گئی اس میں بات کی گئی کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی جو حص ہے وہ عطا فرمائی قوت ذائقہ عطا فرمایا دماغ کی حفاظتی جلی عطا فرمائی دانت جو ہیں جن کا ایک اہم رول ہے ہماری لائف میں ہماری زندگی میں ہمارے جسم میں ہماری ہیلٹ میں ان کا ذکر کیا اور اب گردن کی رگوں کا بھی ذکر کیا تو ان کا کردار کیا ہے حبائل جو ہے ناظرین وہ دراصل حبل کی جمع ہے جس کے لغوی معنی رسی کے ہیں چنانچہ انسان کے جسم کی رگیں بہت ہی پہچیدہ انداز میں جسم سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں اسی وجہ سے قرآن نے رگوں کو حبل سے تابیر کیا ہے جیسا کہ اشاد رب العزت ہے یہ صورت کاف کی آیت نمبر سولہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ورید یعنی وینز وہ رگیں ہیں جو انسان کے قلب و جگر کے ساتھ متصل ہیں اور انہیں خون جو ہے اس تک وہاں پہنچاتے ہیں انسانی بدن میں دو طرح کی رگیں ہوتی ہیں شریعان کی صورت میں یا پھر ورید کی صورت میں شریعان جس کو ہم آرٹریز کہتے ہیں ورید جس کو ہم وینز کہتے ہیں شریعانے یعنی شریعانے جو ہیں وہ رگوں کو کہتے ہیں آرٹریز کو کہتے ہیں جو خون کو دل سے بدن تک پہنچاتی ہے اور یہ نہایت حیرت انگیز اور پورے سرار نظام خدا تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں انسان کے جسم میں فٹ کر دیا ہے یہ نظام پورے زندگی انسان کے بدن میں آٹومیٹک طور پر جاری و ساری رہتا ہے دل کے احاطے میں خون تواف کر رہا ہوتا ہے شریعانے بدن کو خون سپلائے کرتی ہیں اور ورید کی رگیں بدن سے دل تک خون کو پہنچاتی ہیں گردن کی رگوں کا یہ قیدار انسان کی زندگی اور سلامتی کی زمانت ہوتا ہے چنانچہ خون کی سپلائے کا یہ طریقہ کار اگر کچھ دیر کے لیے بھی موتل یا منقطع ہو جائے تو انسانی زندگی کا چراغ جو ہے اگل ہو جائے گا لہذا ناظرین امام علیہ السلام نے دعا کے اس جملے میں گردن کی رگوں کے حساس کام کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس کے بعد مولا علیہ السلام اپنے معبود کی بارگاہ میں ایک اور گواہی پیش کرتے وہ فرماتے ہیں پروردگار میں ان ہڈیوں کے حوالے سے گواہی دیتا ہوں جنہوں نے پورے سینے کو گھیر رکھا ہے سینے کو دل کو کن ہڈیوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے وہ ہے پسلینوں کی ہڈیاں جس کے دل کو کسی بھی قسم کی ڈیمج سے بچانے کیلئے کسی بھی ایکسیڈن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پسلینوں کا جو پنجرہ ہے اس کے اندر دل کو قید کیا ہوا ہے تاکہ دل تک جو ہے وہ چوٹ نہ پہنچ سکے اس مضبوط حسار میں دل بھی محفوظ رہتا ہے اگر یہ سینے کا مستحکم قلعہ نہ ہوتا تو دل پر معمولی چوٹ بھی انسانی زندگی کی مشعل کو گل کر سکتی تھی پرودگار عالم نے دل کو سینے کی مضبوط ہٹیوں کے قلعے میں مخصوص جنیوں کی مدد سے لٹکایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پمپنگ مشین چوبیس گھنٹے انسان کو آوے حیات فراہم کرتی ہے اور یہ پرودگار عالم کا ناظرین حیران کن عطیہ ہے یہ عظیم نعمت واقعی مقام فکر اور منزل شکر ہے دل کے ساتھ خون کی بہت بڑی پائپ لائن متصل ہے اسے شہرک کہتے ہیں جس کی جانب امام علیہ السلام نے دعا کے اگلے جملے میں شاد فرمایا ہے امام فرماتے ہیں وہ ہمائلی حبلی وطینی معبود میں اپنی شہرک کے ہمائل ہونے کی گواہی دیتا ہوں انسانی زندگی ناظرین آپ بھی جانتے ہیں ہر میں بھی جانتی ہوں کہ شہرک کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے کرچانے سے انسان کی فلفور موت واقعہ ہو جاتی ہے شہرک دل کے ساتھ آویزہ ہوتی ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے دل کی رگوں کے چانب اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا ونیاتی حجاب قلبی نیات دراصل خیال کے وزن پر ہے جس کا معنی رب تو اتصال ہے پردر قلب کی وہ رگ جو شہرک سے متصل ہوتی ہے اسے نیات کہا جاتا ہے اسی طبعہ سے ازانی بلال کے متعلق ملتا ہے اس کے بعد مولا علیہ السلام جگر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں و افلاسی ہواشی قبیدی افلاس جگر کے قطات اور ٹکڑوں کو کہتے ہیں ہواشی ہاشیہ کی جمع ہے جس کا معنی اطراف ہے قبد جگر کو کہتے ہیں حدیث میں شاد ہے ان اللہ یحبو عبراد القبیدی الحرہ خداوند عالم سوختہ جگر کا قلیجہ پانی سے تھنڈا کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اسی لیے ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ جگر حرارت اور گرمی کا اور تپشکہ مرکز ہوتا ہے اور ایک قسم کا کیمیکل پلانٹ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے معبود میں جگر کی بڑے ہوئے اطراف جو حرارت کا مرکز ہیں ان کے حوالے سے گواہی دیتا ہوں پھر اس کے بعد ناظرین مولا نے ایک دوسری سے ملی اور جھکی ہوئی پسندیوں کی گواہی بھی دی ہے شرائف پسندیوں کی آخری لوکوں کو کہتے ہیں جو سینہ کے ساتھ ملی ہوتی ہیں ان کا کام یا ان کا فانکشن جو ہے وہ بدن کے مختلف ازاجہ سے قلب اور گردے وغیرہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اگر سینہ کی ایک دوسری سے ملی ہوئی پسندیاں نہ ہوتی تو معمولی حادث میں انسانی جسم چور ہو کر تباہ ہو جاتا یہ دراصل ان احساس عزا کی دفاعی لائن ہے بدن کے حساس عزا دراصل ایک کلہ نمہ آہاتے میں بسیرہ کرتے ہیں لہٰذا مولا علیہ السلام یہاں پر ان حساس پہلوموں کے حوالے سے گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں معبود میں ایک دوسرے سے ملی اور چھکی ہوئی پسندیوں کی گواہی دیتا ہوں پھر مولا علیہ السلام نے بدن کے جوڑ کے بارے میں بات کی ناظرین حقاق دراصل بدن کے درمیان بدن کے جوڑوں کے درمیان گودے یا ڈسک کو کہتے ہیں اگر بدن کے جوڑ سلامت نہ ہو تو انسانی مشین رک جائے گی حرکات و سکنات بند ہو جائیں گی جوڑوں کا گودہ مفاصل میں لچک اور حرکات و سکنات میں آسانی لاتا ہے یہ بدن کے جوڑوں کا کارامت بناتا ہے اور اسی وجہ سے مولا علیہ السلام نے اس دعایہ جملے میں بھی اس حوالے سے بھی گواہی دی ہے اس کے علاوہ مولا نے اعضاء کے جوڑ اور بند کے بارے میں بھی گواہی دی ہے انسانی اعضاء میں پروردگار عالم نے جوڑ ٹیشیوز اور اس قسم کے عوامل کرا دیئے ہیں جو ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں بالخصوص بدن کے سیلز باڈی کے سیلز کے بارے میں ناظرین ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر باڈی کے سیلز پرورش کی نشنما کا خاتمہ ہو جائے تو بدن مفلوج ہو جائے گا ہر خلیے کے اندر پروردگار کا ایک حران کن کرشوہ موجود ہے ہر خلیے میں دی این نے ایک دوسرے پر بندھی ہوئی دو دوریوں کی معنی موجود ہوتا ہے اعضاء کے ہر بند جوڑ اور حساس اعضاء کا بلیو پرنڈ ڈی اینے میں موجود ہوتا ہے پس پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا علیہ السلام اس حوالے سے بھی گواہی دیتے ہیں اے میرے معبود میں اپنے اعضاء کے بندنوں کے حوالے سے گواہی دیتا ہوں یہ کتنی ہی عجیب بات ہے کہ ہر انسان کا ڈی اینے جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے اس دنیا میں عربوں کے حساب سے اللہ تعالی نے انسان پیدا کیے ہیں دنیا کی آبادی جو ہے وہ عربوں میں ہے لیکن کسی بھی ایک شخص کا ڈی اینے جو ہے وہ یا جو امیوں کے پوروں کے نشان ہیں وہ دوسرے سے نہیں ملتے جب بھی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی حادثات ہو جاتے ہیں یا کسی کے اور یہ صرف جو بائلوجیکل جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ آپ کے ڈی اینے جو ہیں وہ میچ ہوتے ہیں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے خود انہ خاصتہ یا کسی کی شناخت کرنی ہوتی ہے یا بچوں کا باپ کے ساتھ جو ہے جو ماں باپ کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ کنفرم کرنا ہوتا ہے تو ڈی اینے سے مدد لی جاتی ہے اور یہ کیسا سائیکل آپ نے دیکھا ہوا اکثر تصویریں ڈی اینے کی کس طرح ڈوری کی طرح بندے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر ان پر آپ تھوڑا سا بھی غور کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہم تھوڑا سا بھی اس پر غور کر لیں تو ہم ششدر رہ جاتے ہیں ہمارے دل اور دماغ جو ہیں تھوڑی دل کے لیے ساکت ہو جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کی ہے کس طرح کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان اور ذرا سا اس مشین کا چھوٹا سا چھوٹے سے چھوٹا پرزا جو ہے وہ بھی اگر صحیح سے کام کرنا بند کر دے تو وہاں پر یہ انسان جو ہے اس کی فنکشن میں یا تو وہ اس میں کمی آ جاتی ہے یا پھر وہ ظاہرہ اس کی سٹل ہو جاتا ہے اس کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے نظر ابھی بھی اس جملے کے جو ہیں وہ اور جو چیزیں ہیں وہ باقی ہیں اس میں ہم انگلیوں کی پوروں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو ہے یہ انسان کو دوسرے انسان سے جو ہے وہ ڈیفرنسٹریٹ کرتی ہیں لیکن چونکہ ہماری سیگنل کا ٹائم اس وقت ختم ہو جگہ ہے انشاءاللہ باقی کا دعا کا جملہ ہے اس کا ہم باقی کی تشریح اور ترجمہ جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں میں پہش کرنے کی کوشش کروں گی اور فیلحال جائیں گے ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پر بریک کی بعد واپس آئیں گے آپ کو لے کر ہاں پر پروگرام کے ساتھ آگے بڑھیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی